اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو یہ میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے وائٹ فیمل ریبٹ دوستو اس نے ماشاءاللہ سے آج تیسری دفعہ میرے پاس بچے دینے جب سے میں لائے ہوں ابھی دو مہینے ہوئے چوبیس دسمبر کو میں نے کرگوش لے کے آیا تھا تو چوبیس دسمبر کو اس نے پہلی دفعہ بچے دے لیے تھے اس دفعہ کے اس کے تین بچے نکلے تھے اور دوسری دفعہ اس نے پچیس جنوری کو بچے دیئے اس دفعہ کے اس کے چار بچے نکلے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن میں ادھر آیا ہوں تو دار کے سارے اندر چلے گئے ہیں یہ بڑے ہی تینوں بیٹھوں دو بلیک والے اور یہ وائٹ تو آج پھر یہ بچے دینے والی ہے اس نے اپنی بل میں کونسلا بھی بنا لیا ہے کاس بھی جمع کر لیا ہے اور یہ اب اپنے بال نوچ رہی ہے یہ فارودار کے ادھر رکھے گی اپنے بچوں کے لیے نرم جگہ بنانے کے لیے تو ابھی یہ آج بچے دے دے گی ماشاءاللہ تیسی دفعہ اس نے بچے دینے ہیں پہلے دو دفعہ اس کے سات بچے ہوگئے ہیں ایک دفعہ تین اور ایک دفعہ چار اور یہ دیکھیں جی یہ بیٹھی ہے بلیک فی میل دوستو یہ بلیک فی میل جو ہے نا اس نے ایک دفعہ میں ہی سات بچے دے دیئے تھے وائٹ نے دو دفعہ میں سات دیئے ہیں اور اس نے ایک دفعہ میں ہی سات دے دیئے ہیں تو ابھی تین چار دن بعد بلیک کے دوبارہ بچے آنے والے ہیں یہ اس کی بل ہے سامنے یہ اب اس نے کھول دیا ہے لیکن بچے بھی باہر نہیں آئے کیونکہ اس کے بچوں کو ابھی ہوئے ہیں آج سترہ دن بیس یا اکیس دن تک بچے اندر ہی رہیں گے اور پھر وہ نکل آئیں گے دیکھتے ہیں اس طرح اب اس کے کتنے بچے نکلتے ہیں اس طرح اب یہ دوستو اگر سات یا آٹھ آ گئے تو ماشاءاللہ اس نے تو ڈیر لگا دینا اور مجھ سے یہ خرگوش سمالے نہیں جائیں گے دوستو میں تو سوچ رہا تھا کہ میں زیادہ خرگوش لے آؤں گا یہ تین میں لائے تھا اس وقت تو مل نہیں رہے تھے تو میں نے سوچا تھا اگر دوبارہ مل گئے تو میں اور خرگوش لاؤں گا لیکن اب مجھے لگتا ہے مجھے اور خرگوش لانے کے ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ جیسے حساب سے ان کے بریٹ چال رہی ہے نا یہ دو اور مہینوں میں اتنے ہو جائیں گے کہ یہ برامدہ ان کے لئے کام ہو جائے گا ابھی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں چھوڑا تو بلکہ میں نے اس کو پہلے بھی ہوا ہے یہ میرے پاس خودی بیٹھی ہوئی ہے یہ اپنے فار اتار رہی تھی تو میں میرے پاس بیٹھ کی ہے ابھی یہ کچھ دیر میں بچے دے دے گی اگر میں پاس ہوا تو میں اس وقت آپ کو ضرور دکھاؤں گا اگر میں کئی باہر چلا گیا تو پھر آپ نے پہلے ویڈیو میں دیکھا ہوا یہ ہے دوستو یہ ان فیمیلز ہیں نا اپنی اپنی بل مقصود کی ہوئی ہے یہ بل جو ہے یہ بلیک فیمیل نہیں کھو دی تھی اور یہ اس میں ہی آتفہ بچے دے رہی ہے اور یہ اس طرف ہے وائٹ فیمیل کی یہ جو ہے یہ اس نے بڑی خوفیہ سی جگہ رکھی ہوئی ہے یہاں پہ دو ہیں پتہ نہیں چلتا یہ جو ہے یہ تو جنزل ہے اس میں سارے بچے جو پہلے آئے ہوئے ہیں سارے اس میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اس نے بچے دینے اور پیسے اس کو بند کر دینا اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ادھر بھی کوئی بلے یہ جو ہے یہ دونوں سائیڈوں سے کراس ہے ادھر بھی ہے اور یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے ادھر سے بھی یہ اوپن ہے تو یہ جو بچے ادھر سے نکلتے ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں اس میں اور دونوں سائیڈوں سے کراس کر جاتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں یہ سمجھ نہیں ان کا ڈرائنگ روم ہے سارے جو پھالتو ہیں وہ ادھر بیٹھ رہتے ہیں یہ بھی آپ بیٹھے ہوئے اندر دوستو ادھر خرگوشوں کے لیے چارہ پڑا ہوا ہے تو یہ سارا چوزیں خراب کر دیتے ہیں تو پھر میں ادھر بوری کے اندر چھپا کے رکھتا ہوں ابھی میں خرگوشوں کو ڈالتا ہوں تاکہ سارے باہر آ جائیں آجو بھئی آجو پریش کاس آگیا تمہارے لیے ابھی جو دوستو باقی رہے گیا وہ بھی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ نا یہ پیٹھ بھر کے کھانے شام کو پھر اور لے آئیں گے وہ وائٹ فیمیل تو واپس اپنی بل کی طرف چلی گئی ہے چارہ اس کو نہیں پسند آئے کیونکہ وہ ابھی بل کے اندر جائے گی بچے دے گی تو دوسرے بچے بھی نہیں باہر آئے میں تو اس لیے ابھی چارہ لے کے آیا تھا وہ باہر آ جائیں یہ دیکھیں اس تو وائٹ فیمیل اندر چلی گئی ہے یہ میل بھی ادھر ہی جا رہا ہے دوستو یہ وائٹ فیمیل نا دوبارہ باہر آگئی ہے اور پھر سے آپ نے بال اور اتارنے لگی ہے شاید اس کو کم ملوم ہو رہے تھے ابھی بھی اس نے جاز کتنے کے بھی موں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور بال بھی دوبارہ اتارتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو قریب کر کے دکھا رہا ہوں دوستو یہ خرگوش جو ہے نا دوستو یہ خرگوش جو ہے نا اپنی بچوں کی کتنی کیر کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہر مہینے بچے دیتی ہے اور ہر مہینے ہی اس نے اپنے بال اتار کے گونسلے میں رکھنے ہوتے ہیں اور جب یہ وہ مٹی اور پہلے والے جو گھا سے باہر نکالتی ہیں تو کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں اس میں یہ ہر مہینے ہی اتنے بال اتار کے نیچے رکھتی ہیں بچوں کے ماشاءاللہ سے آگئے ہیں سارے بچے تقریباً میرا خیال ہے باہر آگئے ہیں اب یہ چارے کی یہ خوشبو ہی سونگ لیتے ہیں جب انہوں نے خوشبو ہی سونگ لی تو یہ باری باری سارے ہی ادھر آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے ہی چارہ کھا رہے ہیں چار ان میں سے وائٹ فی مل کے جو چھوٹے ہیں وہ بھی آگئے ہیں اور وہ مکس ہی ہو گئے ہیں جو بلیک کے ساتھ تھے اور وائٹ کے چار تھے ان کے سائز میں کوئی خاص فرق نہیں رہا کیونکہ اس کے چار تھے وہ کم تھے تو وہ سائز میں بڑے بڑے تھے تو ابھی یہ میں پاس ہی بیٹھا ہوں اور سارے ہی کھا رہے ہیں چارہاں ابھی ڈار گئے ہیں پھر دوستو تھوڑی سی آٹھ یا عرکت ہوتی ہے تو یہ ڈار کے پاگ جاتے ہیں ابھی آدھی ہو جائیں گے یہ وائٹ فیمل کا بچہ ہے اس میں اور دوسرے بلیک میں کوئی خاص فرق نہیں ہے دوستو یہ وائٹ فیمل دوبارہ اندر چلے گی اور اب میرا خیال ہے وہ بچے دے کر باہر آئے گی اور یہ میل ادھر بیٹھا ہوا ہے یہ میل ہے اب نہ کسی اور بچے کو ادھر آنے دے گا نہ بل میں جانے دے گا نہ کسی اور وائٹ فیمل کو ادھر بل میں جانے دے گا جب تک وہ بچے دے کر باہر نہیں آ جاتی یہ ادھر ہی بیٹھا رہے گا یہ بل کے سامنے ہی ہے یہ اندر ہے اس لئے دوسرے بچوں کو نہیں جانے دے گا کہ وہ جا کے ڈسٹرب نہ کریں اور خود بھی اندر نہیں جائے گا ادھر ہی بیٹھا رہے گا تو ابھی دیکھتے ہیں کتنی دیر میں وہ فیمل باہر آتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو میں نے کچھ دیر بعد آکے دیکھا ہے تو یہ فیمل آگئی ہے باہر بچے اس نے دے دی ہیں یہ اب کتنی سمارٹ سمارٹ سے لگ رہی ہے تو جب فیمل بچے دینے والی اتیز نا تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے تو اس کی یہ جو بل کی نا اس کو بھی اس نے بند کر دیا ہے یہ اب میں ادھر آیا ہوں تو یہ فیمل بھی آگئی ہے کہ میری بل کو نہ چھیڑے یہ چیک کر رہی ہے یہ بھی در پاس پیٹھا ہوا ہے دوستو بچے تو سارے پھر میرے ادھر آنے سے پہلے میں چلے گئے ہیں تو آج کی ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کر دیں اور چینل ہرل پیٹا اس کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ